اید الفطر خوشی اور جشن کا دن ہے فرحت و مسرطوں کا تہوار ہے خوشی اس بات کی کہ پورا رمضان روزوں میں بسر ہوا فرحت کا تہوار اس لیے کہ انام میں رب کی رضا ملی ایدھر بھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی جشن اور چہل پہل کے ہیں جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے یعنی روزہ ختم کرنے کے ہیں اید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اس روز اللہ عزوجل بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثوابتہ فرماتا ہے لہٰذا اس تہوار کو اید الفطر قرار دیا گیا ہے اید الفطر منانے کا آگاز 622 اسویں با مطابق یکم شوال المکرم دو ہجری میں ہوا جسے سب سے پہلے ہجرت کے دوسرے سال نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کی شاندار فتح کے آٹھ دن بعد مدینہ منورہ تشریف لاکر اپنے جاننسار صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر منایا تھا دین اسلام اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے اخوت و مساوات تمام عبادات کی روح ہے اتحاد و اخوت کی اسی عظمت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے دوران کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سب ایک آدم سے ہو کسی کو کسی پر کوئی فقیت نہیں عید الفطر کا یہ تحوار بھی اسی اخوت کا پیغام دیتا ہے عید کا دن حاکم و محکوم دولت مند و حاجت مند الغرض ہر طبقے کے انسان کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتا ہے جو پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کی خوشی و گمی میں شریک ہوتے ہیں گلے شکوے اور کینا کا دورت کو اپنے نزدیک بھٹکنے نہیں دیتے عید کی بنیاد روح کی لطافت اور دل کی طہارت پر قائم ہے عید صرف ظاہری خوشی و مسررت کا نام نہیں بلکہ ہی باتوں کے بدلے کا دن بھی ہے یہ انام کا دن اور اللہ سے اپنی پوری پوری مزدوری اور انام لینے کا دن ہے اس رات اللہ عزوجل بندوں کو انام سے نوازتا ہے عید الفطر کی اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل رکھو یہ تیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو انہیں بھی عیدی دو اور ان کے غموں میں بھی شریک ہو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیرو عید الفطر کے اس حسین موقع پر طریقہ برحانیہ کے شیخ طریقت امام اہل وید سیدی شیخ محمد الشیخ ابراہیم شیخ محمد عثمان عبدہو البرحانی کی جانب سے عالم اسلام سمیت دنیا بھر میں موجود تمام محبین مخلصین اور احباب کو عید سعید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ عید ہم سب کی زندگیوں میں بہار کی نوید بھن کرائے ہر طرح کی مسررتوں سے مالا مال کرے اللہ عزوجل عید سعید کے عظیم موقع پر ہم سب سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے ماہ رمضان کی طرح پوری زندگی انوار و برکات کے نزول کا سلطہ جاری رہے ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے اور پاکستان کے حالات میں حسوسی کرم فرمائے آمین